اللہ الرحمن الرحیم کربلا میں ایک ایک شخصیت کا انتخاب کیا رہا ہے اگر ایک کو بھی کم کر دیں آپ کو کربلا وہ دھوری نظر ہے لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کم کریں تو پھر کربلا سمجھ نہیں آئے گی ہر شخصیت کا اپنا ایک علاق مقام ہے لیکن دو شخصیات ایسی ہیں حسین ابن علی اور ثانی زہرہ کی صفح میں جنہوں نے آ کر نہزت کربلا کو مکمل کیا ہے مکمل کیا اور جنہوں نے آ کر واقع کربلا کو تاریخ اسلام سے نکال کر پوری انسانیت کا مسئلہ بنایا ہے کائنات کے ہر انسان کو کربلا کی طرف متوجہ ہونے میں مجبور کیا ہے ایک حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا علی اسخر ہے دوسری حسین ابن علی کی دختر سکینہ ہے حجیب کردار کردار سکینہ آ کر کربلا کی نحصت کو مکمل کرتا ہے کچھ احساس ہے میں نے اپنا موضوع بیچ میں چھوڑ دیا لیکن اگر مزید پڑھتا تو پھر مسائب میں کمی ہو جاتی ہے لیکن میرا جی چلتا ہے کہ آج ہم جی بھار کی برسہ پیش کریں اس بیوی گلو سفیر عذاب اہماری میں زبان ہے یہ سکینہ کون ہے میرے عزیزو جتنا میں نے پڑھا کربلا کو سمجھا اگر حسین ابن علی کے لیے ممکن ہوتا اور حسین دین خدا کو سکینہ کی قربانی کے بغیر بچا سکتے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حسین کبھی سکینہ کو کربان نہ رکھے جاتا ہے وہ اللہ نہ رکھے جاتا ہے حسین کی قربانی سکینہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے جس بیوی کو حسین نے اپنی تحجد کی دعاوں میں مانگا ہے آپ قرآن کو کہاں رکھتے ہیں رہل رکھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سکینہ معرفت کا وہ قرآن ہے جس کا رہل خود حسین ابن علی کا سینہ منا ہے ساری رات اپنے بابا کی سینے پہ سو کے جو الہام لیتی تھے کیوں کربالہ کا مرحلہ دے کرنا ہے کیا کردار ہے کربالہ میں گوفہ میں شام میں کیا ہے کردار ہے سکینہ کہاں کہاں لیکن ساتویں سے پانی بند ہوا ہے کیا سکینہ خود پیاسی نہیں ہے اس پیاس کے باوجود دسمی محرم تک کیا عالم ہے سب سے زیادہ کربالہ میں اس پیاس سے کون متاثر ہوگا بڑے پیاس برداشت کر لیتے بچے اس لیے کہ اگر یہ بچے نہ ہوتے تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ پانی بند ہوا بڑوں نے صبر کر لینا تھا لیکن یہ بچے اگر علی اسکر کو لے کے نہ جایا جاتا کیسے پتہ چلتا سب سے زیادہ عجیب کیفیتیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتویں محرم سے چند گھنٹے گزر جائیں آپ دیکھتے ہیں آپ کیا حالت ہوتی لیکن گردار ہے سکینہ کیا ہے اپنے بابا کی صحیح ہے صرف ثانی زہرہ شریکت الحسین نہیں ہے سکینہ بنت الحسین شریکت الحسین اپنے بابا کے مقصد میں کیا کردار ادا کیا ساتویں سے پانی بند ہوا حالتیں بدلنا شروع ہی متغیر ہونا شروع ہی عجیب یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹھ محرم کو نو محرم کو یہاں تک صبح آشور کوشش کرتی ہیں کہ ایک خیمے میں جمع کر کے رکھیں ان سے باتیں کرتی ہیں باہر نہیں نکرنے دیتی ہیں اور سب کو امید دلاتی ہے کہ میرے چچا آپ پاس پانی لے آئیں گے یہ کیا کر رہی ہے ثانی زہرہ شاید مورخ نہ بیان کر سکے سکینہ بنت الحسین کیا کر رہی ہے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کی ہوا ہے؟ جانتی ہیں سکینہ کس طرح اپنے بابا سے قریب رہی ہے؟ ایک ایک لمحہ کیسے ہوتا رہا ہے؟ قریب ترین زواد جنہیں حسین ابن علی سے قریب رہنے کا شرف حاصل ہوا ہم میں سے سر فیرس یا ثانی زہرہ ہیں یا سکینہ بنت الحسین ہیں؟ وہ بچے کی جو کھانا بھی اپنے بابا کے ساتھ کھاتی تھی میں نے روایتوں میں دیکھا کبھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے سکینہ مکمہ توڑ کے اپنے بابا کے دا ہم میں رکھتی ہیں؟ کبھی حسین سکینہ کو کھانا کراتی ہیں؟ حسین جتنے بھی مصروف ہوں نمازِ دور ادا کرنے کے بعد گھر میں آتے تھے نمازِ قصر کیلئے دوبارہ مسجدِ نگوی جاتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچی دور جائے نمازیں بچھا کے گھر میں انتظار کرنے ہاتے تھے اور حسین عصر کے نوافل اپنی اس چار سالہ ساڑھے تین سالہ بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑھتے تھے اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سکینہ نے جائے نماز بچھا ہی ہو؟ حسین تشریف ناد آئے؟ جانتی ہیں اپنے بابا کو جانتی ہیں؟ سکینہ اس صغر سنی میں عارفِ حسین ابن علی حسین کی یہ عارفہ جانتی ہے کہ حسین میرے بابا امام ہے اور اس کائنات کے حساس ترین انسان ہے اگر کوئی بچہ گورہٹ کے عالم میں باہر آیا پیاس کی وجہ سے مجبور ہو کر اور میرے بابا کی نگاہ اس کے خوشک لبوں میں بڑھ گئی اس کے زرد چہرے پر بڑھ گئی تو میرے بابا کے دل کو تکلیف مہنچے گی اور سکینہ نہیں چاہتی ہیں کہ حسین کے دل کو تکلیف مہنچے گی اس لیے ایک ایک بچے کو ایک بچے کو خیمے میں جمع کر کے رکھا ہوئے تاکہ بابا کا سامنا نہ ہوگا کیا کردار ہے اس سفر میں معمولی سفر ہے؟ اس سفر میں عجیب کردار ہے بی بی کا اگرچہ کہ تماشے کھائی ہوئے بچی ہیں رکھ ساروں کا رنگ بدل چکا اور ابھی بھی کانوں سے گاہے گاہے خون تو بگتا ہے یہ بھوکی اور پیاسی بچے ہیں سفر میں کسی نے ساتھ میں آتکہ ان کی بھی عمر یہ تھی تین اور چار سال کے درمیان تھی جو مسلم بن عقیل کی بیٹی کسی نے کسی خاتون نے گھر کی چھت سے خجوریں پھینے کہ یہ صدقہ ہے قبول کرو آتکہ ہیں مسلم بن عقیل کی بیٹی خجور اٹھائی موں میں لے کے جانے لگی کیا آواز بلنگی کا آتکہ خجور کو پھینک دو بھوکی اور پیاسی بچی کربلا واروں کی پیاس دسمی کو ختم ہو گئی سکینہ کب تک پیاسی ہے؟ کسی کو نہیں مانتا کبھی کبھی پانی ملتا ہے سفر میں کبھی کبھی کھا نہ ملتا پھر کیا ہے کتنی نگاہ ہے؟ کہا آتکہ خجور کو پھینک تو یہ صدقہ ہے اللہ نے صدقہ کو ہم پر حرام قرار دیا کیا وہ روزِ آشور؟ دیکھیں کورتے کو آگ لگی ہوئی ہے جس نے بوجھانی چاہی اس کو ہٹا دیا کہا میں حسین بنیلی کی بیٹی ہوں میں فاطمہ تو زہرہ کی پوتی ہوں مجھ سے دور ہو جاؤ کورتے کو آگ لگی ہے گوشوارے چھن چکے ہیں کانوں سے کون بہرہ آئے تماجوں کے نشان ہیں اس عالم میں سب کچھ بھول کے ہر درد تکلیف بھول کر دوڑتی ہوں جب ٹھپی کا سامنا ہوا کیا جملہ کہا کیا تربیت ہے فاطمہ تو زہرہ کی پوتی تھی جیسے ہی سانیہ سہرہ کو دیکھا فریاد بلنگی یہ نہیں کہا کہ شکن نے میرے چیمے پہ تماشے بارے میرے بندے چھین لیے گئے میرے کان زخمی ہے نہ کوئی میرے آگ بوجھا دی تھی میرے دامن سے نہیں کہا پھپی اممہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے کہا سکینہ آنکھ اٹھا کے دیکھ اممہ کو کہ مسلو تیری پھپی کا حال بھی تیرے جیسا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے یہ حسین کی بیٹی ہے ظاہری سن دین چار سال ہے لیکن معرفت کا آسمان ہے سکینہ بنت حسین گوفہ میں اور سفر میں اور اس کے مقام حلق کی اوپر پہنچ کر جو کہ کربلا سے رسیاں پہنائی گئی تھی بی بیوں بچوں کو تو اب یزید کا درباہ جب قریب آنا شروع ہوا تو سفانیوں نے کہا کہ رسیاں جو خراب ہو رہی ہیں اتنی دیر سے پڑی ہوئی ہیں کمزور ہو رہی ہیں کہیں سے ٹوٹ رہی ہیں رسیاں کو بدلا جائیں مقام حلق میں اسیروں کی رسیاں کو بدلا گیا اور کربلا سے لے کے شام تک کے راستے میں جب پہلی مرتبہ رسیاں کو کھولا گیا جیسی رسیاں کھولی پہلا کام آ کر اپنے بھائیہ کے گلے سے لپٹ گئے سکینا لپٹی تو جنابِ سجاد کی زبان سے ہائے نکل گئے کب یا کیا ہوا کیوں آپ کی زبان سے ہائے نکل گئے پھر کہا کہ دھوپ کے اثر سے میرے جسم کی خال گرمی اور دھوپ کے اثر سے گرمی یا اللہ یا اللہ یا اللہ فرمایا کہ گرمی کے اثر سے دھوپ کے اثر سے میری جلد جل چکی ہے میری جلد جل چکی ہے اب جو بیڑیاں ہیں اور یہ لوہاں جب میری جلی ہوئی جلد کی اوپر لگتی ہیں آپ جب ملی ہیں تو اسے حرکت سے میری خال میری جلد اتر گئی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے پانی کا مشکیزہ ظاہر کے پانی دیا گیا جیسی جام آیا سکینہ کے ہاتھ میں پیا نہیں پانی دوبارہ توڑ دو سیدھ سجاد کی طرف چلی گئی اور آ کر ان سرچیروں کے اوپر پانی ڈالنا شروع گئی کہا سکینہ کیا کر دی ہیں کہا آپ کی سرچیریں گرم ہیں اس پانی سے کہا آپ نے پانی پینا تھا لیکن بیان یہ کردار ہے ساتھ اپنے سال رسول اللہ کے گیانہ صحابہ ہے جن کا تعلق شان سے ان میں سے اقسان ہے یہ آئے جیسی دیکھا اسیروں کو قریب آئے کسی بڑے سے جورت نہیں ہوئے کہ بات کریں دیکھا کس سے گفتگو کریں تو آئے کہ جناب سکینہ کے پاس کھڑے ہو میں کہا ہے بچی ان بڑوں سے پھوپیوں سے سب سے پوچھ کے بتائیں اس پردیس میں اس پیچارگی کے عالم میں اگر میں بچ کر سکوں آپ کے لئے یہ سکینہ سمجھنا اس گردار کو اگر بچ کر سکوں میں آپ کے لئے کیا مانگا ہے کھانا بھی مانگ سکتی تھی پانی مانگ سکتی تھی کیا تھا یہ معرفت ہے سکینہ کی کہا صاحب یہ سر جو سامنے نوک نیزہ پہ سوار ہے اگر ممکن ہے تو جس شخص نے نیزہ بردار میں اس سر کو اٹھا رکھا ہے اسے کچھ رقم دے کے رازی کرو کہ وہ سر یہاں سے آگے لے جائے آگے لے جائے کہ کیوں آپ کچھ اور مانگئے مگر اس سر کے آگے چلے جانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ صاحب یہ سر میرے بابا حسین کا سر ہے اور اہلِ شام اس سر کی وجہ سے یہاں پر جمعہ حجوم ہے اور سر کی وجہ سے اس حجوم کا ان سب کی نگاہیں ہیں میری پھوپیوں کے چہروں پر پڑتی ہیں ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں اگر یہ سر آگے چلا جائے گا یہ حجوم آگے بڑھ جائے گا کیا کردار ہے بس میرے عزیزوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میرا جی چاہا رہا تھا میں کچھ تفسیر سے اس پی بی کے مطلب بیان کروں لیکن جی چاہتا ہے کہ اب آخری اختتامی جو اللہ حرص کرنا کیا کردار ہے دیکھئے کچھ وہ تھے جو کربلا میں سو گئے ہیں زمیں ہلنے نہ پائے اے قیامت اس طرح آنا شبِ آشور کے جاگے ہوئے آرام کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو کربلا میں سو گئے ہیں کربلا کی خانک اوڑ گا اور کچھ وہ ہیں جو آگے شام میں اور باپی واپس گئے لیکن حسین کی یہ بیٹی شام بھی روک گئے کبھی اس حکمت کو عرض کروں گا کہ آخر راز کیا ہے لیکن آج صرف ایک جملہ اس لئے کہ سکینہ کے حصے کا کام یہاں مکمل ہوا ہوں ورنہ جو ظلم بیوی سکینہ پر ہوئے شاید بیوی کربلا ہی میں مر جاتے ہیں لیکن پتا تھا کہ میں نے کچھ مقاصد کو بچانا ہے اس لئے میں نے خود کو زندہ رکھنا ہے اور جس لمحے وہ مقصد مکمل ہوا ساتھ ہی سکینہ بھی رقصد ہوگئے ہیں کتنا مشکل ہے ایک ایک لمحہ اپنے بابا کے بغیر گزارنا بس وہ مرحلہ عرض کروں زندان میں یہ جو خرابہ تھا یزید کے محل کا یہ گوشہ تھا جہاں پر اسیروں کو ٹھہرایا گیا تھا کچھ دیر کیلئے بیوی کی آنکھ لگی آنکھ لگی خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور جب بابا کو دیکھا وہ دوبارہ آم کھولی تو بیوی نے گریا کرنا شروع کیا ساری بیویاں پریشان ہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہی لیکن بیوی خاموش نہیں ہوئی کیوں رہو رہی ہیں سکینہ کہہی میں نے ابھی ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے ابھی میرے بابا نے مجھے سینے پر لڑایا تھا میرے بابا دوبارہ کہاں چلے گئے اب جو بچی اٹھاتی ہے سکینہ خاموش نہیں ہو رہی ہیں یہاں تک اتنا کورام برپا ہوا بیویوں کے گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ گریے کی آواز یزید کی خوابگاہ تک پہنچ گئی اس کی آنکھوڑی اس نے اپنے خادم کو بیجا پوچھو کیا ہوا ہے اس نے بتایا کہ حسین کی بیٹی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا اب اپنے بابا سے ملنا چاہ رہی ہیں تو ابھی خاموش کرواتا ہے خاموش نہیں ہوتی کہاں اچھا ایسا کرو حسین کا سر اٹھاؤ جا کر حسین کا سر ان کی بیٹی کو دے دو یہ نہیں سوچا کہ کٹا ہوا سر دیکھیں اسے بچی کے اوپر کیا گزرے گی بھیج لیا جیسی سر گیا عجیب جملے ہیں صاحبِ آیان و شیعہ کیا لکھتے ہیں کہا کہ جب سر آیا سکینہ بنت حسین عجیب جھولا کہا آج اپنی محبت کا سر دیکھا کہا بابا میں آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ دیتی ہوں آج آپ خود اپنی بیٹی کے پاس آئی ہیں بیٹیوں نے دیکھا حسین کا سر پرواز کرتا ہوا سکینہ کی گود میں گیا اب جو گود میں اتنے عرصے کے بعد بابا کا سر گیا ہے دیکھئے آپ صاحبِ اولاد ہیں صاحبِ اولاد ہیں آپ کی گھروں میں بہت سارے افراد کی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں جو چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ انہوں نے اس قیفیت کو محسوس کیا ہوگا اگر آپ کبھی سیارات پر چلے جائیں سفر پر چلے جائیں کافی مہینوں کے بعد واپس آئیں تو بچی آپ کی بیٹی اگر وہ اس کو اس دوران میں جھڑکے عذیتیں ماریں تو وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی باتیں جمع کرتی رہتی ہیں جمع کرتی رہتی ہے کب بتاتی ہے کسے بتاتی ہے جب باپ واپس آتا ہے باپ کی گود میں بیٹھتی ہے پھر ایک ایک بات بتاتی ہے فران بھائی نے مجھے مارا تھا ماں نے مجھے جھڑکا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا سکینہ نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک مسائب کے سمندر سے گزری لیکن اپنی مسئبت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی آج اتنے طویل عرصے کے بعد جب اپنے بابا سے سامنا ہوا سکینہ نے ایک ایک دکھ بیان کرنا شروع کیا کہا بابا جان یہاں مدینے میں شام میں عمراء کی بچیاں نرم و نازک بستروں پر سوتی ہیں آپ کی بیٹی خاک پر سوتی ہے بابا جان وہ نرم و نازک تکیے لگا کے سوتی ہے آپ کی بیٹی غریت پر آکے وہ ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات پیتی ہیں آپ کی بیٹی کئی کئی دن تک پیاسی رہتی ہے پھر وہ جملہ کہا جو انسانیت کو قیامت تک رولائے گا سانیہ ظاہرہ کیا عرض کروں کیا جملہ کہا ایک مرتبہ جنب سکینہ کہتی ہے بابا جان آپ کی بیٹی چار برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہے بھوڑی ہو گئی ہے اس کی ہڈیاں پانی بن گئی ہیں اب وہ دیوار کے سہارے اٹھتی ہے بابا مجھے بلا لیجی بابا مجھے بلا لیجیے اب میں نے زندار میں مزید نہیں رہنا اپنی بیٹی کو بلا لیجیے باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی خاموشی چھا گئی باقی خواتین نے سمجھا شاید سکینہ کی آنکھ لگ گئی ہے لیکن اب جو سید سجاد آگے بڑھے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا دیکھا سکینہ کی روح پرواز کر چکی ہے میرے عزیز وقت ختم ہو گیا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ جملے اور عرض کروں بس ایک جملہ آیان و شیعہ میں ابراہیم دمشقی سید ابراہیم دمشقی وہ یہ روایت کرتے ہیں بہت بڑی شخصیتیں فقی ہیں دمشقے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری چار بیٹیاں تھی اور ایک بیٹی کو جناب سکینہ خواب نہیں ہے اور کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ میری قبر میں بارش کے نتیجے میں پانی چلا گیا ہے میری قبر کی مرمت کروا ہے لیکن جب بیٹی نے خواب بتایا تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں بیٹی سے کہ یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا جس طرح سے اولیاء خدا آئے اممہ کی گوگو ان کو کھولنا مناسب نہیں ہے صحیح نہیں ہے بس یہ تمہارا خیال تھا جو تمہارے ذکر میں آیا کسی سے ذکر نہ کرنا لیکن دوسرے دن دوسری بیٹی کو یہی خواب آیا ابراہیم دمشقی نے اسے بھی روک دیا تیسرے دن تیسری بیٹی نے بتایا لیکن اس کو بھی روک دیا اور چوتھے دن جناب سکینہ خود ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئے کہا اے سید ابراہیم دمشقی میں نے آ کر آپ کی تینوں بیٹیوں کو باری باری بتایا لیکن آپ کو یقین نہیں آیا میں سکینہ حسین ابن علی کی بیٹی آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میری قبر کی مرمت کروا دیجئے میری قبر میں پانی داخل ہو چکا اب دمشقی علماء کو جمع کیا آئے قبر کے پاس قبر کو کھودنا شروع کیا بس یہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا ایک جملہ کہوں گا کھودنا شروع کیا اور جیسی آثار ظاہر ہوئے کپڑے کے آثار ظاہر ہوئے فرمایا سب دور چلے جاؤں یہ حسین کی بیٹی ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ سید ذاتی ہے سب دور چلے جاؤں اب خواتیم کو بلائیا کہا آؤ اور اب آ کر اس طرح سے بی بی کو اٹھاؤ اٹھایا گیا قبر کو تمیز کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا کہا سید ابراہیم دمشقی کہا کرتے تھے اب کوئی ذاکر یا خطیب یہ روایت نہ پڑے کہ یزید نے غسالہ بھیجی تھی اس نے آکے غسل دیا تھا اور حسین کی بیٹی کو کفن پینایا تھا کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے میں نے حسین کی بیٹی کو اسی خاہ خون آلود کرتے میں دیکھا ہے میں نے حسین کی بیٹی کے ہاتھوں پر اسی طرح سے رسیوں کے نشان دیکھے ہیں میں نے حسین کی بیٹی کی کاموں میں اسی طرح سے خون کے نشانات دیکھیں موسیقی